ہمارے بھی یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارا انسان کے بارے میں نقطہ نظر اور عقیدہ کیا ہے نمبر دو اس کائنات کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے اور نمبر تین ہم اس کائنات کے خالق کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں اور خالق ہے بھی یا نہیں یہ بھی ایک بنیادی اور اہم بات ہے زیرے کے وہ لوگ جو ایتھیزم کی طرف مائل ہیں جن کے نزدیک دنیا سب کچھ ہے اور انڈسٹریل ٹیکنالوجیکل سائنٹیفک ریولوشن کے بعد وہ صرف اور صرف مادہ پرستی کی بنیاد پر اس دنیا کو دیکھتے ہیں تو ان کے نزدیک انوارمنٹل چینجز کو وہ ایک خاص مقتنظر سے دیکھیں گے اور اہل اسلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود اور توحید کے خائل ہیں اور اس کائنات میں دنیا کو آخرت کی کھیتی سمجھتے ہیں اور ان کے نزدیک ان کا ہر عمل آخرت کے پرسپیکٹیف میں ایکزیمن کیا جانا ہے یعنی میں اگر ایک گلاس پانی پیتا ہوں تو ایک صاحب ایمان ہونے کی حصیت سے مجھے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کا آخرت میں امپیکٹ کیا ہوگا اگر میں ایک درخت کاٹتا ہوں ایک درخت کا پتہ بھی توڑتا ہوں تو مجھے یہ معلوم ہے کہ اس کا آخرت میں نتیجہ کیا ہے ایک درخت کو لگانا میرے پیشے نظر یہ بات ہے کہ اس کا آخرت میں مجھے سمرہ کیا نصیب ہوگا تو لہٰذا بنیادی بات کی سمجھ لیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل ہمینیٹیرین لاؤس کی یا بالخصوص جب ہم انوارمنٹ میں جو آنے والی تبدیلیوں کی بات کر رہے ہیں تو یہ جتنے بھی انٹرنیشنل کاربیننٹس ہیں بنیادی طور پر ایک فرق ہمیں ہمیشہ ملحوظ رکھنا ہے کہ اسلامی نکتہ نظر سے اس کی میٹا فیزٹس کیا ہیں ہمارا عقیدہ ان پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے اور جو ویسٹ ہے جب وہ اس کو خالصتاً ایک وحی کے نور سے استفادہ کیا بغیر اس کو دیتے ہیں تو وہ اس کو کس طرح سنگیتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ بہنسیت ایک انسان میں سن بھی رہا تھا کہ ہمیں میرے کان میں تن لفظ پڑھے کہ ہم خلیفت اللہ ہیں تو دو حیثیت ہیں ہماری دو حیثیت انسان in relationship with God ہم عبداللہ ہیں ہم اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے اور in relationship with universe ہم خلیفت اللہ ہیں لہذا ہم تسخیر کائنات تو کریں گے لیکن خلیفت اللہ as a vicegerent to almighty God کی حیثیت سے ایک independent being کے طور پر نہیں جو end in himself ہے اور اسے اپنے وجود کے لیے کسی اور وجود کی ضرورت نہیں دوسری بات یہ ہے کہ شیخ عبر مہیودین بن عربی رحمت اللہ نے اس کو ہی کائنات اور فطرت کو ایک خاص تناظر میں دیکھا ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا کہ وہ اپنی صفات کا اظہار فرمائے تو اس نے کائنات کو تخلیق فرمایا اس نے عالم کو پیدا کیا تو یہ کائنات manifestation of the attributes of almighty God ہے لیکن اس کائنات میں یہ صفت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی صفات کا مظہر اتم بن سکے تو پروردگارِ عالم نے آدم کی تخلیق فرمائی جو اللہ کی صفات کے مظہر کامل ہیں تو لہذا یہ پوری کائنات انسانِ قبیر ہے یہ انسان انسانِ صغیر ہے اور یہ انسان کا قلب انسانِ ازغر ہے تو گویا کہ اب آپ کائنات کے ذرے ذرے کا احترام کرتے ہیں فطرت سے خود کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ کائنات اللہ کی صفات کا مظہر ہے لہذا اب کسی درف کو کاٹنا کسی چھونٹی کو مزلنا اس فضاء کو آلودہ کرنا یہ تمام باتیں آپ کے پیشے نظر اس لیے رہیں گی کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات کا مظہر ہے اور یہ انسان اس کا مظہر کامل ہے پھر آپ دیکھئے کہ ہمارے ہاں ایک ڈیویٹ ہے آداب اور حقوق کی آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ راستے کے حقوق آداب تو اس میں بات یہ بھی ہے کہ تکلیف دے چیزوں کو رستے سے ریموو کیا جائے تو آپ غور کریں گے کہ اگر اسلامی تعلیمات اتنی گہرائی میں جا کر ہمیں ہدایت دے رہی ہیں کہ اماتت العذا عن الطریق تو اگر اماتت العذا رستے سے ہٹانے کا حکم ہے تو فضاء میں اگر آلودگی اور عذا اور تکلیف پیدا ہوتی ہے تو کیا ہمیں اسے دور کرنے کا حکم نہیں ہوگا پھر یہ حدیث یقیناً زیر بحث آئی ہوگی کہ اگر تمہارے ہاتھ میں ایک پودا ہے اور قیامت تمہیں معلوم ہے کہ اب آنے والی ہے تو تم اس پودے کو لگاتے ہو اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ سب سے بہترین صدقہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ پانی کا صدقہ ہے کہ عالم عرب میں تو اس موضوع پر بہت کام ہوا ہے اور ہمارے ہاں جب خاص طور پر آپ نیچر کی حفاظت کی بات کریں میں یہاں پر ایک ضمنت بات بہان کر دوں دنیا میں سب سے زیادہ انڈسٹریالائزیشن اسلامی ممالک میں نہیں ہے غیر مسلم ممالک نے اس میں زیادہ ترقی کیا ہے جس میں امریکہ اور سارے عالمی جو بڑے بڑے ادارے ہیں وہ آپ کو نظر آتے ہیں تو دنیا میں سب سے زیادہ اگر آپ کو انوائرمنٹ کو تباہی اور نقصان موشتا بات دیکھیں گے تو ان ممالک کی طرف سے زیادہ ہے جو انڈسٹریالائزیشن کی طرف زیادہ جلے گی اور ظاہر ہے کہ ہم کیونکہ اس وقت ترقی پذیر ممالک میں ہیں تو ہمارے ہاں تو گاڑیوں میں سے دھون بھی نکلتا ہے وہاں تو اب گاڑیاں جو ہے وہ سولر سسٹرن سے لے کر اب ای کارز جو ہے وہ ظاہر ہے کہ زیادہ بڑے پیمانے پر چل رہی ہیں تو ضرورت یہ سمر کی ہے کہ ہم اپنے گرد و پیش کے ماحول کو بھی پاک صاف رکھیں اور اپنے وجود کے ذریعے سے نکلنے والی جو ناپاکیاں اور علائشیں ہیں ان کو بھی ہم پاک صاف کریں ہمارے ہاں جو سیوریس سسٹرن میں پاک اور ناپاک پانی ہم مکس اپ کر دیتے ہیں یعنی غسل خانے کا پانی واش روم کا پانی اور کچن کا پانی ہمارے ہاں وہ ایک ہی گھٹر میں جا رہا ہے تو نتیجتاً جو پاک پانی ہوتا ہے پانی جو ٹاکسک نہیں ہے وہ پورا پانی سارے کا سارا ٹاکسک وارٹر میں چینج ہو جاتا ہے نتیجتاً ہمارے ہاں آپ زمین کھوڑ کر دیکھیں کتنی غلازتیں ہمارے زمین میں موجود ہیں ہمارے ہاں سمندر میں جب وہ پانی پھیکا جاتا ہے تو وہاں غلازتیں ہمارے ہاں اس قدر پانی پولیوٹ ہمارا ہو رہا ہے تو باہر ہمارے میں تو انہوں نے اپنے ٹاکسک وارٹر کو نون ٹاکسک وارٹر سے الگ کر دیا ہے ہمارے ہاں ابھی تک یہ سلسلہ باقیدہ جو ہے وہ شروع نہیں ہو سکا لہٰذا میں تنکلوڈ کروں گا اس بات کو اس طرح سے کہ ہمارا عقید توحید عقید رسالت اور عقید آخرت ہمیں اس علم کی بنیادیں فرام کرتا ہے اور وہ تصور جو قرآن نے ہمیں عبداللہ اور خلیفت اللہ ہونے کی حیثیت سے عطا کیا ہے آپ اگر حضور علیہ السلام کی پوری سیرت تیبہ کو دیکھیں تو آپ کو فطرت کے بہت قریب ترین زندگی نظر آتی ہے بلکہ وہی فطرت ہے جو کچھ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہی فطرت ہے تو لہذا ہم کوشش کریں کہ عقید علیہ السلام کی سنت کے مطابق ایک فطرت سے قریب ترین زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں اور اسی میں ہمارے لئے خیر اور بھلائی ہے